دوستہ پہلے نیز اٹھ کے آتی ہے شاومی کے بارے میں شاومی نے حالے میں اپنے فلیکشپ فون ایم ایم ایلیون کو لانچ کیا ہے اس کی خاص بات ہے کہ یہ سناپ ڈرگن ایٹ 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 پروسیسر سے لیس ہے اب کمپنیز ناسو فون کا اپ گریڈڈ ویریان لانے کی تیاری کر رہی ہے اس فون کا نام ایم ایم ایلیون پرو ہوگا حال میں آئی ایک رپورٹ کے معنی تو اس فون میں پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹری ملے گی خاص چیارجنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا دوسری نیوز پر بات کرتا دوسرہ ہمارے سیمسنگ کے بارے میں سیمسنگ گالیکسی ایفٹی ٹو سمارٹ فون کے بارے میں پچھلے کافی سمیل سے جانکاری سامنے آ رہی ہے حال میں آئی ڈیالو نام کی ایک جرمن ویب سائٹ پر ہینڈ سیٹ کی قیمت کا پتا چلا تھا اب جانے والے ٹیپشٹر ایوان بلاس نے گالیکسی ایفٹی ٹو فائل جی کی اوفیشیل تصویریں جاری کی ہیں ان تصویر سے ہینڈ شیٹ کے سپیسیفکیشنز اور ڈیزائن کا خلاسہ ہوا ہے یہ ایک کریمیم میڈرین سمارٹ فون ہو سکتا ہے جو سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیوائس کس بجیٹ رنج میں آئے گا اپنا پونٹ آف یوز ضرور شیئر کیجئے گا تیسری ڈیوز ایئرٹل کے بارے میں اٹھ کر آتی ہے ایئرٹل نے نویمبر دوہزار بیس میں تیالیس لاکھ نئے موبائل گراہک بنائے ہیں ٹیلی کوم ریگولیٹری آثوریٹی آف انڈیا کے لیٹیش ڈیٹا سے یہ خلاسہ ہوا ہے ٹیلی کوم آپریٹر نے نئے سبسکرائبر کے معاملے میں جیو کو پیچھے چھوڑ دیا ہے وی آ یعنی وڈ فون آئیڈیا اور بھارت سنچان نکم لیمیٹیڈ بی ایس این ایل نے نویمبر میں اپنے گراہک ہو دیا بتا دے کہ یہ لگاتر چوتھا مہینہ ہے جب ایئرٹل نے نئے موبائل سبسکرائبر کے معاملے میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے جوستو آپ کونسا نیٹرک یوز کرتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جوستو اگلی نیوز پر بات کرتا ہے ہمارے آئی فون کے بارے میں ہر سال لگاتر آئی فون کے موجودہ یوزرز یعنی کی نردی پر ایکٹیو آئی فون کی یونٹس میں بڑھتری ہوتی جارہی ہے پچھلے سارے اپلز نے آئی فون ٹویل سیریز کو دنیا میں لانچ کیا اور اس کے چلتے بکری لگاتر بڑھتی جارہی ہے حال میں اپل نے بتایا ہے کہ دنیا میں ایکٹیو آئی فون کی سنکھیا بڑھ کر ایک بلین یعنی کی ایک ارب کے پار پہنچ گئی ہے کمپنی گھرار کو بتایا ہے کہ اب تک بیچے جا چکے آئی فون میں ایک بلین آئی فون ڈرتی پر چل رہے ہیں دوستہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والا ٹائم میں اپل کا مارکٹ شیئر اور بڑھے گا اپنا پونٹ آف یو ضرور بتائے گا کمنٹ باکس میں دوستہ ہمارے اگلی نیوز بھی آئی فون کے بارے میں ہی ہے آئی فون ٹویل سیریز کے لانچ ہونے کے بعد اب یوزرز کو اپل آئی فون ٹھرٹین سیریز کا انتظار ہے آئی فون ٹھرٹین کے لانچ کو لے کر ابھی کمپنی کی طرف سے کوئی افیشیل جانکاری نہیں دی گئی ہے حالا کہ اپل کی یا اپ کمنگ سیریز پچھلے کچھ دنوں سے کافی چرچے میں ہیں آئی فون ٹھرٹین سیریز سے جوڑی جو لیٹش کبر آئی ہے اس کے مطابق آئی فون ٹھرٹین پرو میں ایک ٹی وی کا انٹرنل سٹوریج مل سکتا ہے اگلی نیوز پر دوستہ بات کرتے ہیں 5G سروس کی ہمارے دیش میں سبھی یوزرز کو 5G کے آنے کا بے سوری سے انتظار ہے بھارتین نیٹرک پروائیڈر کمپنی ایٹل اور جیو نے دیش میں 5G نیٹرک کے لیے راستہ ساف کیا ہے حال میں ایٹل نے گھسرا کی ہے کہ اس نے حضراباد میں ایک کمرشل نیٹرک پر لائیو 5G سروس دینے والی پہلے ٹیلی کمپنی بن گئی جیو نے کہا تھا کہ وہ دوزارکیس میں دیش میں 5G سروس اپلوب کروائے گی حالانکہ مار 2021 کے لیے سپیکٹرم آکشن کے بعد چیزیں زیادہ ساف ہوئے ایٹل کے سی ای او گوپال ویٹال اور مکہ سمباری نے اسے خلاصہ کیا تھا کہ جیل دیش میں 5G کی سروس آئیں گی اگلی نیوز پر بات کرتے ہیں دوستہ ریڈمی کے بارے میں ریڈمی نوٹ ٹین کو جلد بھارت میں لانچ کیا جا سکتا ہے آنے والی ریڈمی فون کو آپ دیش میں بی آئی ای سرٹیفیکٹ مل گیا ہے یاد دلا دے کہ کچھ دنوں پہلے ایک ریپورٹ میں کھلا سا ہوا تھا کہ ریڈمی نوٹ ٹین کو پروری میں بھارت میں لانچ کیا جائے گا لانچ ٹیم لین کے علاوہ اس ہینڈ سیٹ کے ریم و سٹوریج ویریان کے بارے میں بھی حال ہی میں جان کر سامنے آئی تھی موڈل نمبر ایم ٹو ون ٹو ون کے سوین اے آئی کے ساتھ اس سمارٹ فون کو بی آئی سرٹیفیکٹیشن ویب سائٹ پر لیشٹ کر دیا گیا ہے دوست اگلی نوز ریل می کے بارے میں اٹھکا آتی ہے ریل می ایک نے سمارٹ فون پر کام کرے جس کا موڈل نمبر آر ایم ٹو ون ٹو ون ہے ٹی این اے اے سٹیفیکٹیشن سائٹ کی لیشٹنگ سے یہ جان کر سامنے آئی ہے ٹینہ سے ہنڈ سٹ کے سمبھاویت ڈزائن اور سپیسیفیکٹیشنز کا بھی پتا چلا ہے فون کے افیشیل مارکٹنگ نام کی جان کر یہ ابھی نہیں ہے لیکن کچھ آن لائن ریپورٹس میں اسے ریل می V13 نام دیا گیا ہے فون میں ٹی پل جر کیمرہ سٹ اپ اور فائیب تھوزن نیمیج بیٹری ہو سکتی ہے اگلی نیوز دوست اٹھ کر آتی ہے بی ایس اینل کے بارے میں سرکاری ٹیلی کام کمپنی بی ایس اینل کا یہ شاندار پریپیٹ پلانس آفر کرتی ہے یوزرز کی بات کر رہے تو انہیں وہے پلان زیادہ پسند آتے ہیں جن میں بیش ڈیٹا بینیفٹس کے ساتھ پری کالنگ کی بھی سویدہ ملے انہی یوزرز کے لیے بی ایس اینل 485 روپیز کا ایک پلان آفر کرتا ہے اس پلان میں لمبی ویریڈیٹی کے ساتھ ڈیلی ڈیٹا اور انلیمیٹڈ وائس کالنگ کا فائدہ ملتا ہے الیکٹرونک پروڈکٹس بنانے والی کمپنی ٹی سی ایل نے بھارت میں سمارٹ ٹیوی گراہکوں کے لیے زبردہ سوفر کا اعلان کیا ہے جس میں جین آٹھ سیل کے تہل گراہاک امازون پر ٹی سی ایل کے ڈیرو سمارٹ ٹیوی پر پچاس فیسیدی تک کا ڈسکونٹ پا سکتے ہیں ٹی سی ایل ڈیز سیل 8 جنوری سے لائیو ہو گئی ہے اور یہ 31 جنوری تک چلی گیا یعنی آج اس کا آخری دن ہے اور دوستو موقع مت کروائیے بیٹے دنوں میں 6,599 روپے میں شاندار خوبیوں سے بڑھا سمارٹ فون آئی ٹیل ویژن ون پرو لانچ کرنے کے بعد اب سمارٹ فون برینڈ آئی ٹیل اگلے ہفتہ بھارت میں 6,000 روپے سے بھی کم میں ایک اور دھاسو موبائل لانچ کرنے جائے رہا ہے آئی ٹیل کے اس اپکمنگ سمارٹ فون کی سب سے خاص بات یہ ہونے والی ہے کہ ایک تو اس کا ڈسپلی سائز بڑا ہے اور یہ HD پلس IPS قوالیٹی کا ہے ساتھ اس فون کو 2GB رام پلس 32GB سٹوریج کے ساتھ لانچ کیا جائے گا دوست اگلی نیوز اٹھ کے آتی ہے سناپ ڈرائگن 871 ٹوٹل پیکیج ہے جو 5G سپورٹ کرتا ہے پریمیم انٹیلیجنس دمدار پرفارمنس اور گیرڈ اپ گیمنگ بھی اس پروسیسر میں سامل ہے اس پروسیسر میں دیئے گئے یہ فیچرز ادھک ستھر گتی اور ایفیشنسی کے ساتھ بہتر انوبہ پردان کرتے ہیں کسی بھی سمارٹ فون کی پرفارمنس اس کے پروسیسر پر نربھر کرتی ہے فون میں جتنا دمدار پروسیسر ہوتا ہے اتنا ہی فون سمودھ کام کرتا ہے میڈیا ٹیک سے لے کر کوالکوم تک کمپنیا سمارٹ فون اور بڑتی تقنیق کو مددے نظر رکھتے ہوئے دمدار اور پاور پیکٹ پروسیسر اپلد کراتی ہے سمارٹ فون کی قیمت کے انصار ہی اس میں پروسیسر لگا جاتا ہے اگلی نیوز آپ سب کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے سوچل میڈیا کے دنیا ایسے تو کافی چکا چون سبھری ہے لیکن اس کے اندر ہیکرز اور فشنگ اٹیکرز بھی موقع کے تالاش میں بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے ہی انہیں انسٹرگرام فیس بک اور واتس اپ سمیت انہیں سوچل میڈیا ایکاؤنٹس میں کسی طرح کی کمزوری دیکھتی ہے یا کوئی ایکاؤنٹ سیکیورٹی کے معاملے میں کمزور دیکھتا ہے تو وہ اسے ہیک کر لیتے ہیں یوزرز کی ان ایجی ڈیٹا کے دو روپیوں کے ساتھ یہ پیسے کی اگاہی بھی کر لیتے ہیں حال کی دنوں میں انسٹرگرام پر کئی سیلیبریٹک ایکاؤنٹ پر فشنگ اٹیک ہوئے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوا ہے دنیا کی جانیمان الیکٹرونک کمپنی فیلپس ٹی وی نے مینی ایلی ایڈی ٹی وی اور اولیٹ ٹی وی ٹیکنالوجی کو پیش کیا ہے کمپنی نے اس سال دو مینی ایلی ایڈی ٹی وی کو لانچ کرنے کی گھوچنا کی ہے ان مینی ایلی ایڈی ٹی وی 966 کا سائز 65 انچ اور 9506 کا سائز 75 انچ ہوگا یہ کمپنی دوارہ پیش کیے جانے والے پہلے مینی ایلی ایلی ایڈی ہوگا اس اگلی نوز پر بات کرتے ہیں سونی کے بارے میں سونی نے لمحے انتظار کے بعد آخرکار اپنا فلیکشپ موبائل سونی ایکسپیریا پرو لانچ کر دیا ہے جس کی قیمت اور سپیسیفکیشنز جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کافی لیٹش اور ایڈوانس اکنالوجی سے لیس سونی ایکسپیریا پرو کو کنٹینٹ کریٹر یعنی ویڈیو گرافی اور بلوک کے ساتھ ہی شورٹ موویز یا ڈاکیومنٹری بنانے والے اور پروفیشنل فوٹوگرافرز کے لیے خاص طور پر لانچ کیا گیا ہے جس میں 4K والے ڈسپلے اور HDMI پورٹ سمیت انیاد آنسو خوبیا ہے سونی ایکسپیریا پرو دنیا کا پہلا ایسا سمارٹ فون ہے جسے HDMI پورٹ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اگلی نیوز ہے واتس اپ کے بارے میں واتس اپ کی نئی پرائیویسی پولیسی کے بارے میں تو لگ بگ سب ہی جانتے ہیں یوزر کے کڑے ویروت کے بعد واتس اپ نے اپنی نئی پرائیویسی پولیسی کو واپس لے لیا اب ہم آپ کو گوگل دوارہ جی میل سرویس کے لیے جاری کیے گئے نئے نیامو کے بارے میں بتا رہے ہیں ایسی خبریں تھی گوگل نے بتایا تھا کہ اگر یوزرز نے نئے نیامو کو نہیں مانا تو ان کا ایکاؤنٹ بند ہو جائے گا اب یہاں ہم آپ کو گوگل کے نئے نیامو کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں لیے اس کا دھنیوار ٹیسلا کے سیئی او ایلون مسک نے مائکرو بلوگنگ پلاتفارمز پر آئی لیو ایٹسی لکھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے کتے کے لیے ایک ہاتھ کی بنائی ان ماروین دا مارٹین ہیلم خریدی تھی ٹویٹ نے ایٹسی کے شہروں کو اچھال دیا بلومبرگ کی ایک ریپورٹ کے انوصار شہروں نے 8.6 پرسنٹ تک کی بڑت حاصل کی اور ایک انٹرادے ریکارڈ بنایا لوگ پریا نروت پر ایلون مسک نے لونی ٹیون سے پریریت ٹوپی میں اپنے پالتو کتی کی ارادی تصویریں بھی ساجائے کی دوستو اگلی نوز پر بات کرتا میرے پینیسونک کے بارے میں پینیسونک انڈیا نے بھارت میں ایئر ریلیس کرتی ہے ہائیڈروکس ریڈیکلز کو پرکرٹی کا ڈیٹرجنٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ نوویل کورونا وائرس سارس کو ویڈ سمیت 99.99% بیکٹری اور وائرس کو ختم کرتے ہیں